پاکستان تحریک انصاف کور کمیٹی نے اجلاس کل وزرعالہ ہاؤس خبر پختونخواں میں طلب کر لیا کور کمیٹی اجلاس کی صدارت پاکستان تحریک انصاف کے چیمن عمران خان کریں گے پی ٹی آئی زرائے کے مطابق اجلاس میں موجودہ سیاسی صورتحال پر گوھر ہوگا اور مستقبل کے حوالے سے اکمت عملی پر بھی گوھر کیا جائے گا آئندہ لانگ مارچ کے حوالے سے مشاورت کی جائے گی بات کریں گے بول نیوز کے نمائے شکور سے آج صرف بتائے گا اس اجلاس کی حوالے سے کون کون شرکت کرے کا ایجنڈا کیا ہے دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پیشاور میں ہی موجود ہیں اور انہوں نے کل اور کمیٹی اجلاس جو ہے وہ عبدالعالہ ہونس خبر پختونخواں میں طلب کیا ہے اور اجلاس کی صدارت چیئرمین عمران خان جو ہے وہ کریں گے اجلاس میں موجودہ سیاسی صورتحال پر جو ہے غور کیا جائے گا مستقل کے حوالے سے ایک نتیامی پر بھی غور ہوگا اور آئندہ جو لانگ مارچ کی انہوں نے ڈیڈ لائن دیوئی ہے چھ دن کی تو اس پر مشاورت کی جائے گی کہ اس دفعہ لانگ مارچ جو ہے وہ کس نویت کا ہوگا اور کس طریقے سے مکمل کی جائے گی اور لانگ مارچ کا آغاز جو ہے دوبارہ اس کی تاریخ کو جو ہے فکس کیا جائے گا اس کو کمیٹی کے اجلاس میں صحیح تو اس کی صدارت عمران خان خود کریں گے اور تمام اس میں جو لوگ موجود ہوں گے وہ قیادت ہے سینئر کور کمیٹی کے جو میمبر ہیں وہ تمام موجود ہوں گے جن میں شاہ محمود کولیشی جو وائس چیئرمین ہیں پارٹی کے وہ بھی موجود ہوں گے اس کے علاوہ شہباز گل بھی موجود ہوں گے اور جس میں بھی جو پارٹی کے سینئر ہیں نمائے پرویس خٹک ہو گئے شاہ پرمان جو سابق گورنر ہیں وہ وزیدہالہ خبر پکنپا محمود خان ہو گئے یہ تمام سینئر کارڈر جو ہے پور کمیٹیز لاز پر موجود ہیں تو آصف ہم کے نطور پر سوچا کیا جا رہا ہے کیا حکمتی عملی اپنا ہی جا سکتی ہے دیکھیں ابھی جو خیبر پختون خان سے عمران خان میں جو لان مارچ کا آغاز کیا تھا اور پھر اس کو جو ہے اچانک پاں پر ختم کیا گیا ٹھیک ہے چھے دن کالٹی میٹن دیا گیا ہے بہت شکریہ آپ کا آصف شکور سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے